السلام علیکم سامین و ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے یہ ویڈیو پچھلے پانچھے دن سے نیٹ کے اوپر بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ انگلینڈ کے لوٹس کرکیٹ گراؤنڈ کے اندر ازان پڑھی جا رہی ہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں آج سے پانچھے دن پہلے انگلینڈ کرکیٹ بارڈ نے مسلمانوں کے لیے افطاری کا پروگرام رکھا تھا اس افطاری میں مسلمان غیر مسلمان انگلینڈ کی ٹیم اور بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو جس دن افطاری کا پروگرام تھا اس دن مسلمانوں نے لوٹس کرکیٹ میدان کے اندر اثر اور مغرب یہ دونوں ازانے پڑھی تھی روزہ افطار بھی کیا تھا اور نماز بھی ادا کی تھی اسی دن کا یہ ویڈیو ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو جو مسلمان بھی دیکھتا ہے اس مسلمان کے دل کو سکون پہنچاتا ہے یہ ویڈیو وہیں دوسری طرف ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ ویڈیو دیکھنے سے کافی تکلیف کافی ناراضگی اور کافی گصہ بھی آتا ہے تو کن لوگوں کو اس ویڈیو سے تکلیف ہوتی ہے یہ بعد میں دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے اگر یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو نیٹ دو منٹ کا یہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے دلوں کو بھی سکون ملے گا اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اللہ ہم اکبر 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 اللہ ہم افتار اللہalled اللہ 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 جائعہ باری موجود lore kill� نہیں perks گرانہ کیا بشان الم Unterstützer ب برنگ شرائع ب겠어요 جوموںru ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اگر آپ مسلمان ہیں تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھا لگا ہوگا دل کو ایک سکون محسوس ہوا ہوگا اب آئیے بات کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کن کو تکلیف ہو رہی ہے تو تکلیف ان دشمنان اسلام کو ہو رہی ہے جو پچھلے کئی سالوں سے ازان اور نماز کو بند کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس ویڈیو سے پہلے دشمنان اسلام کو اس ویڈیو سے تکلیف ہوئی تھی جب مسلمانوں نے امریکہ کے نیورک کے ٹائم اسکوائر میں ازان پڑھ کر کے افطار کر کے نماز ادا کی تھی اعلانیہ طور پر اس ویڈیو کو بھی جب دشمنان اسلام نے دیکھا تھا تو بڑی تکلیف ہوئی تھی ابھی اس تکلیف کو بھلا بھی نہیں پائے تھے کہ ایک اور ویڈیو سامنے آ گیا تو ان دشمنان اسلام سے میں صرف اتنا کیا نہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے وہ انسان نہیں ہو جو ازان اور نمازوں پر پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہوں آپ سے پہلے آپ کے بھائی بندو کئی آئے اور آپ لوگوں سے کئی زیادہ وہ طاقتور بھی تھے انہوں نے بھی کوششیں کی کہ ازان پر پابندی لگائی جائے نماز پر پابندی لگائی جائے وقتی طور پر تھوڑا بہت ان کو کامیابی ہوتی ہوئی بھی نظر آئی لیکن اس کے بعد حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے سچ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے سچ کو اور حق کو کچھ دیر کے لیے کچھ وقت تک دبایا ضرور جا سکتا ہے مٹایا کبھی نہیں جا سکتا اے دشمنان اسلام میری اس چھوٹی سی بات کو یاد کرو اور ازان اور نماز کو بند کرانے کا جو تمہارا خواب ہے یہ کبھی نہیں پورا ہوگا اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھو میرا یہ ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم ورحمت اللہ